دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں یار آپ سب بڑی آؤں گے اچھے ہوں گے؟ کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے تو بھارت میں ہی اتنی خوبصورت جگہ ہے کیا آپ اس دیش کی اچھے سے یاترہ کریں تو شاید آپ کو اس کے بعد کہیں اور گھومنے کی ضرورتی نہ پڑے لیکن اگر آپ ودیش آترہ پر جانا ہی چاہتے ہیں تو شروعات ایسی جگہ سے ہی کی جانی چاہیے جہاں کم لوگ چاہتے ہو یا پھر یوں کہیں کہ جس کو لوگ گھومنے کی لسٹ میں رکھتے ہی نہ ہو پر بہت خوبصورت ہو ہماری آج کی لسٹ بھی ہم نے دیش کی انہی جگہوں کی بنائی ہے یہ بھارت کا پڑوسی دیشت اور اس سے بھارت کے راجی اپنی سیمائیں سانجھا کرتے ہیں اور ٹریولنگ پسند کرنے والے لوگ کو یہ جگہ کچھ زیادہ ہی پسند آتی ہے کیونکہ یہاں جانا اور گھومنا سب سے زیادہ آسان رہتا ہے دوستل یہ دیش ہے خوبصورت میانمار جو ایک سپلور کرنے کے لیے باؤس ایک پہترین ٹریولنگ دیسٹینیشن ہے اگر آپ بھی میانمار جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو میانمار کے ایسی دس جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو دیکھیں بینہ آپ کے ٹریپ باؤس بلکل ادھوری رہ سکتی ہے چلیئے بینہ دیری کی ان نظر ڈالتے ہیں میانمار کے جاپ ٹین موسٹ وزیٹیڈ پلس پر یا کون اگر آپ دلی یا ممبئی کے رہنے والے ہیں تو میانمار کا یانگون شہر آپ کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دے گا آپ کو یہاں جا کر ایک سمائے تو باس ایسا لگے گا جیسے آپ دلی اور ممبئی کے سڑکوں پر ہی گھوم رہے ہیں اس شہر کو میانمار کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کہا چاہتا ہے جہاں آپ کو چاروں طرف چہل پہل ہی نظر آئے کی ساتھیاں گھومنے اور دیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ یانگون شہر میانمار ٹریپ کو اور بھی زیادہ یادکہ بنا سکتا ہے یانگون میں کندوجی لیگ کے کنارے استحت شریڈ آگون پیگوڑا سونے سے ڈھکا ہوا اسطوپ ہے اسے میانمار دیش کا سب سے پویتر بہت مندر مانا چاہتا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ یانگون شہر جا رہے ہیں تو اس ٹرینڈ ہوتیل میں ضرور رکے اس ہوتیل کو میانمار کا آئیکون مانا چاہتا ہے انیس سو ایک میں کھلا یہ ہوتیل یہاں کے بہترین ہوتیلز میں سے ایک مانا چاہتا ہے اس وکٹورین سٹائل والے ہوتیل میں دنیا بھر سے ٹیوریس جاتے ہیں ویسے تو یانگون میں ہر سمائے ہی ایک انوکہ انفاف ملتا ہے لیکن بھائی شام اور رات کے سمائے یہاں کا احساس کچھ اور ہی ہوتا ہے شام ہوتیل آپ یہاں خود کو ایک الگ دنیا میں محسوس کریں گے باغان دوستو اگر میانمار کے سب سے پراجین شہر کی بات کی جائے تو باغان شہر کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا اس شہر کو میانمار کا سب سے پراجین اور پرسد شہر مانا چاہتا ہے یونی پر پرسد بہت دھارمک ستھل آنند مندر ہے جہاں خود پردھان مندری نریندر موتی جی بھی آئے تھے اس کے علاوہ جتنے مندر باغان شہر میں ہیں اتنے آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ باغان شہر کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے آپ کو مندر تو دیکھنے کو مل ہی جائے گا اس سبھی مندروں میں باغ مندروں کی سنکھیاں سب سے زیادہ ہے اس شہر کو لے کر ایسا مانا جاتا ہے کہ آج سے نو سو سال پہلے دس ہزار سے زیادہ بھوے مندر بنائے گئے تھے باغان شہرسکوں نے باغان میں دس ہزار سے زیادہ باغ مندروں کا نرمار کروایا ان میں سے بہت سے مندر بھوکم کی وجہ سے نشت ہو چکے ہیں اور کافی سارے مندروں کو توڑ بھی دیا گیا ہے لیکن آج کے سمائے میں آپ یہاں جا کر مندر کو دیکھ سکتے ہیں آنند مندر پورے میانمار کے سب سے پراجین اور پرسد مندروں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ آپ سولیمانی ٹیمپل دھما یانگی ٹیمپل تھڈبینو ٹیمپل جا سکتے ہیں انلے لے دو سو میانمار کے سب سے پاپلر ٹیوری سپارٹ پر سے ایک انلے جھیل یہاں کی کافی اٹریکٹیف جگہ ہے یہ میانمار کی شان رج کی نیوانگ شوی ٹاؤنشپ پر استثت ہے اس جھیل کو یہاں اسطحانیے لوگ کوئی عام جھیل نہیں مانتے یہ جھیل اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ایک بار تو یہاں جا کر ایسا محسوس کریں گے کہ آپ دوسری دنیا میں ہی ہیں اور اسے میانمار کی شان کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس جھیل کو ایک بار اچھے سے ایکسپلو کریں گے اس جھیل کی یادرہ کرنے کے دوران آپ کو کچھ گھر ایسے دیکھنے کا مل جائیں گے جو جھیل کے ساتھ ہی تیر رہے ہوتے ہیں گھروں کے علاوہ ایک پورا گاؤں بھی اس جھیل کے اوپر ہی بسا ہوا ہے یہ پورا گاؤں اسی جھیل پر تیرتا رہتا ہے انلے جھیل کی خاصیت بھی اس گاؤں سے ہے دوستوں اور یہ اپنے بنائیوں دیوک کے لیے بھی پرسد ہے شان بیکس جن کا استعمال کئی لوگ دینک روپ سے کرتے ہیں یہاں بڑی ماترہ میں اتبادت کیے جاتے ہیں ساتھی ریشم بنائی ایک اور بہت ہی مہتوہ پونڈ دیوک ہے گاؤں اور گھروں کے علاوہ انلے کے اوپر بازار بھی ہے جہاں آپ بوٹ میں بیٹھ کر ہی کھریداری کر سکتے ہیں جھیل پر دوستوں بوٹ کے ساتھ جاتے سمائے آپ کو الگ الگ طرح کے پکشیوں کی پرجاتیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی انلے جھیل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ہی اسے دوہزار پندرہ کے جون کے مہینے میں پیریس میں یونیس کو بائیس فیر ریزرف کے روپ میں نامت کیا گیا تھا مانڈلے دوستوں میانمار کا ایک اور پرسد شہر جہاں ٹیوریسٹ سب سے ادھا کھومنا پسند کرتے ہیں مانڈلے مدھے میانمار میں ایرہ بیڈی ریور کے ترد پر اسثیتک شہر ہے یانگون کے بعد مانڈلے کو میانمار کا دوسرا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے مانڈلے ایک بے حدی خوبصورت شہر ہے اور دیکھنے کے لیے یہاں اتنا کچھ ہے کہ یہاں اپے ایک پل بھی یہاں بور نہیں ہو سکتے لوگوں کی پھیڑ سے بھری سڑکیں نائٹ کلپس جاورنگ بیلڈنگز شاپنگ کمپلیکسز چی ہاؤزز جہاں لاش پترائے سبحاش بابو سمیت کئی قیدیوں کو چیل میں رکھا گیا تھا اس شہر میں آپ کو پورے میانمار کی سب سے ٹیسٹی چائے پینے کو ملے گی یہاں آنے والے لوگ مانڈلے کی چائے کو بلکل بھی مس نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مانڈلے پیلس مہامونی پگوڑا کتھوڈاو پگوڑا اور دی ورلڈز لارجسٹ بک جیڈ مارکٹ آدھی جگہ گھومنے لائک ہے مرگوڑی آرکی پیلاغو اگر آپ کو میانمار جا کر بہت مندر اور یہاں کے شہروں کی خوبصورتی دیکھ کر آپ تھک چکے ہیں تو آپ کے لیے اس دیش میں آئیلینڈ بھی ہے جو آپ کی ٹرپ کو اور بھی زیادہ یادکار بنا سکتے ہیں مرگوڑی آرکی پیلاغو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو یہ ایکسپیرینس کرنے کو مل سکتا ہے یہ پوری جگہ اتنی بڑی ہے کہ اس پہ 800 کے قریب آئیلینڈ ہے جہاں جا کر آپ میانمار کے پراکرتک سوندر کو دیکھ سکتے ہیں یہ تینندھاری ریجن کا ایک حصہ ہے اور ملے لوگ کے رہنے کی کاراڑ اسے پاشو آئیلینڈ ہی کہا جاتا ہے مرگوڑی اس لیے بھی پاپلر ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو مشلیوں کی کئی انوکی پرچاتیاں دیکھنے کو ملیں گی جس میں دوستو آپ یہاں جا کر کورال فش بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ باس یہاں جانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا آپ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے کیونکہ پورے میانمار میں یہ ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں کے نیم کافی زیادہ سکت ہے اس لیے یہ جگہ ایکسپلور کرنے کے دوران کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے آپ مصیبت میں پس جائیں ہاپا این دوستو میانمار کے ان قصبوں میں سے ایک جس کا آنند ہر ٹیوریسٹ اٹھاتا ہے وہ ہے دوستو ہاپا این ویسے ہاپا این بھی میانمار کے ان چھوٹے شہروں میں شمار ہے جہاں ہر کوئی جانا پسند نہیں کرتا لیکن اگر ایک بار آپ چلے گئے نا تو آپ کو یہاں سے لوٹنے کا دل ہی نہیں کرے گا اگر آپ پرکرتی گرامیر علاقوں اور گفاؤں سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہاپا این کو بلکل پسند کریں گے یہاں کے ہرے چاول اور دھان کے خیت ہوئے 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 آپ کا دل چیت لیں گے اس کے علاوہ یہاں کئی ایسے پراجین مندر ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاپا این کو گفاؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ویسے تو یہاں کئی ایسی گفاؤں ہیں جو دیکھنے لائک ہیں لیکن کچھ گفاؤں ایسی ہیں جنہیں آپ بلکل بھی مس نہیں کر سکتے ان گفاؤں میں آپ کو اس سمائے کے چطر دیکھنے کو ملیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ان گفاؤں میں آپ کو بھگوان بدھ کی کئی پرانے مورتیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر دوستو آپ کیاوک کا لیٹ پگوڑا سیڈان کیو چونگ وائن ماؤنٹین جا سکتے ہیں ہاپا این کو لے کر ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں جا کر ایک پائک رینٹ پل لے سکتے ہیں اور پورے شہر کو اچھی طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں مراکیو دوستو مراکیو میانمار کے نوردن راکین سٹیٹ کا ایک شہر ہے مراکیو میانمار کے اتحاسک جگہوں میں سے ایک ہے اور اسے میانمار کا ہیڈین سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ شہر پہلے ایریکن کنڈم کی راجدھانی رہ چکی ہے اور شہر میں لگ بھگ دوستو بہت سمارک موجود ہیں جو زیادہ تر پندوی اور سلوی شتابدی ایسوی میں بنائی گئے تھے بنگار کی کھاڑی میں ویابار اور ید کے اتحاس میں مراکیو سامراج کی مہتفہ پول بھومکا رہی ہے اور دھارمک سمارکوں کا سنرکشن اور رکھ رکھاو میں مراکیو کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا مراکیو میں آپ شتھانگ ٹیمپل کوتھانگ پایا پتاکا تائی اور چن ویلیجز جیسی جگہ کھوم سکتے ہیں گولڈن راک اور کیا ایک تیو مونسٹری دوستو میانمار جانے کے بعد آپ کو ایک سے بڑھ کرے قدبت چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی گولڈن راک بھی انہی میں سے ایک ہے گولڈن راک جسے ستانی روپ سے کیا ایک تیو زیدی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پگوڑا ہے جو ایک وشال چٹان کے اوپر ٹکا ہوا ہے کیا ایک تیو مونٹینز کی چوٹی کے ایک کنارے پر نہ جانے کیسے ایک وشال کا ایک پتھر ٹکا ہوا ہے اور آپ چاندتے ہیں اس پر یہ عدبت مٹ ستھت ہے پتھر سونے سے ٹھکا ہوا ہے جہاں بڑی سنخیہ میں پر اٹک پہنچتے ہیں اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کنارے سے گرنے والا ہے پگوڑا اور راک دونوں گولڈ ڈیف سے ٹھکے ہوئے ہیں ستھانی لوگ کا مانا ہے کہ سمود افتر سے گیارہ سو میٹر اوپر ستھت چٹان اس ستھان پر بدھ کے چمتکار سٹھکی ہوئی ہے یہ میان مار بہت کے لیے ایک دیرت ہے گولڈن راک یہاں گون سے لگ بہت پانچ کھنٹی کی ڈرائیف پر ستھت ہے آپ یہاں جا کر ایک لمبی سہر بھی کر سکتے ہیں اور اس پوری جگہ کو اچھے سے ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں گولڈن راک کے آس پاس بھی کئی اور ایسے پراشین بہت مندر ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں داؤں کالت مٹ میان مار کے پریزد دھارمک اس تھلو میں اگر داؤں کالت مٹ کا نام نہیں لیا جائے تو شاید میان مار کے ساتھ یہ نائنصافی ہوگی یہ مٹ اور اس کے آس پاس کی جگہ اتنے خوبصورت ہے کہ آپ یہاں آ کر ایک پل کے لیے سب کچھ پھول جائیں گے داؤں کالت مٹ پوپا پروت کے نگٹ ایک کھڑی پہاڑی چوٹی پر ہے چوٹی پر اس تھت ازدبھت مٹ سے چار اور سے میدانوں کا ایک الگی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں رہنے والے کچھ لوگ تو روز اس مٹ کے درشن کرنے پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے 777 سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوتا ہے دیکھا جائے تو سندر جگہ دیکھنے کے لیے یہ سیڑھیاں کچھ زیادہ بھی نہیں ہے لیکن یقین مانئے یہاں پہنچنے کے خوشی اپنے آپ میں ساری تھکان مٹا دیتی ہے ویسے اس کے راستے میں دوستو پائے جانے والے بندروں سے نپٹنا بھی بڑی چنوٹی بن سکتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز کھلی نہ ہو کیونکہ یہ اسے چھیننے میں بہتر شاہ زفر مزار دوستو میانمار کے ایک اور اسی جگہ جہاں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے نیتاؤں کا بھی آنا چانا لگا رہتا ہے اپنی یانگون یاترہ کے دوران خود پردھان منتری نریندر موڈی جی بھی بہتر شاہ زفر کی مزار پر گئے موڈی جی کے علاوہ بھرد کے پور پردھان منتری منوہن سنگھ جی بھی اس مزار پر جا چکے ہیں میانمار کی یاترہ کرنے والے ذات تلوگ خاص طور پر مسلم اور راج گھرانوں میں رچی رکھنے والے لوگ بہتر شاہ زفر کی درگاہ ضرور جاتے ہیں اس درگاہ کی دوستو ایک ایک کیٹ میں آخری بادشاہ کے زندگی کے اتحاس کی چانکاری دی گئی ہے اس درگاہ میں مہلاؤں اور پرشوں کے لیے الگ الگ پرارتنا کرنے کی جگہ بنی ہے اس مزار کے بننے کے پیچھے کی کہانی بھی کافی پرانی مانی جاتی ہے دراصل دوستو برما میں انگریزوں کی قید میں ہی سات نومبر اٹھارہ سو باسٹ کو صبح بہدر شاہ زفر کی موت ہو گئی تھی بہدر شاہ زفر کی موت کے ایک سو بکیس سال باز سال انیس سوے کیانوے میں ایک سمارک ککش کی آدھار شلعہ رکھنے کے لیے کی گئی خدایے کے دوران ایک بھومی قد قبر کا پتہ چلا سالے تین فٹ کی گہرائے میں بادشاہ زفر کی نشانی اور افشیش ملے جس کی جانچ کے بعد یہ پشٹی ہوئی کی وحث زفر کی ہی ہے جس کے بعد اسی جگہ پر ان کی مزار بنائی کئی جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرسد مانی جاتی ہے تو دوستو یہ میانمار کی کچھ بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی میانمار گھومنے گیا ہے تو آپ اپنا ایکسپیرینس کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے جو لوگ آش تک میانمار نہیں گئے یقینا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا من بھی کر رہا ہوگا یار ایک چکر تو لگا ہی لیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز دل کھول کے لائک کریں شیئر کریں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین با بای ٹیک کیر